ستائیس سپٹمبر دوہزار اکیس کو بھارت بند تقریباً سو گروپ سے اس بند میں شامل ہوں گے بھارت بند کا مقصد دوہزار اکیس مرکزی حکومت کے متنازع فارم خوانین کے خلاف احتجاج کے لیے سمیوکتہ کسان موچا نے ستائیس سپٹمبر کو بھارت بند کی بات کہی توفان گلاب کی اثرات کے وجہ سے تلنگانا کے کئی ازلہ میں چھبیس اور ستائیس سپٹمبر کو شدید بارش کی پیش خیاسی کی گئی ہے کینیڈا نے بھارت سے مسافروں پر آئیت پابندی اٹھا لی جیسٹیٹ ٹرودو کی زیر خیادت کینیڈا کی حکومت نے اتوار کو بھارت سے مسافروں کی پروازوں پر ایک ماہ کی پابندی ختم کر دی یہ پابندی کوویڈ نائنٹین کے بہتر پروٹوکال کے پیش نظر لگائی گئی تھی قومت نے اتوار کو کہا کہ ستائیس سپٹمبر دوہزار اکیس تک بھارت سے کینیڈا کے لیے براہ راست پروازیں دوبارہ شروع ہوں گی ڈیزل کی خیمت میں ایک بار پھر اضافہ پیٹرول کی خیمت میں کوئی تبدیلی نہیں اتوار کو ڈیزل کی خیمت میں پچیس پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا تیل کی بین الاخوامی خیمتوں میں اضافے کے بعد سرکاری تیل کمپنیوں نے تین ہفتے کا وقفہ ختم کرنے کے بعد خیمتوں میں دوسرا اضافہ کیا ہے مسلمانوں کو خیادت دینے کے معاملے پر ایم آئیم کے یو پی کے انتخابات لڑنے کے اخدام سے ناراضگی اسد الدین اویسی کی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے دوہزار بائیس کے اترپردیش اسمبلی انتخابات لڑنے کا فیصلہ مسلمانوں کو خیادت دینے کے اہم مسئلے پر پیدا ہوا ہے ان پارٹیوں میں بے چینی جو انہیں اپنا بنیادی ووٹ بینک سمجھتی ہے کانگریس پارٹی نے ریاست کے تمام ویسر حکمرات چیرمنوں چیرپرسوں کے عہدوں پر خبزہ کر لیا اور یہ اپنی نویت کا پہلا واقعہ ہے کہ تمام کسی ایک سیاسی جماعت نے جیتے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے تلنگانہ ریاست میں کھلے انتخابی امتیازی نشانوں میں سے آٹو رکشہ، ٹرک، ٹوپی اور استری آئرین باک کو حضف کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے اس خصوص میں جمعے کو ایک گزٹ نوٹفیکیشن جاری کیا برصر اقتدار ٹی آرس پارٹی نے خبلزی الیکشن کمیشن سے نمائندگی کی تھی کہ اس کے امتیازی نشان کار سے مماثلت رکھنے والے انتخابی نشان جیسے آٹو رکشہ، ٹرک، ہیٹ اور آئرین آزادی یا ریجسٹر سیاسی پارٹی کے امیدواروں کو علاٹ نہ کیا جائے پارٹی نے شکایت کی ہے کہ نشانات کار کے نشان سے بہت زیادہ ممالصت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے رائے دہندوں کو الجھن پیدا ہو رہی ہے اور نتیجے میں وہ 2018 کے اسمبلی انتخابات کئی نشان سے محروم ہونا پڑا تھا کل رات ہوئی توفانی بارش کے پیش نظر ایک شخص پائپلائن بچھانے کے کاموں کے لیے کھو دی گئی کھائی میں گر پڑا یہ واقعہ مہاں موجود لوگوں نے اپنے موبائل فون میں ریکارڈ کیا اس ویڈیو میں اس شخص کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ بارش کے پانی سے بھری گلی عبور کر رہا تھا کہ پائپلائن بچھانے کے کاموں کے لیے کھو دی گئی کھائی میں پھیسل رہا تھا اس سے پہلے کے مدد پہنستی وہ شخص بہ گیا ناظرین یہ تمام جیہ چمسی کی لاپرواہی وہ کتاہی کی وجہ سے ہو رہا ہے عوام کو چاہیے کہ بارش کے دوران احتیاط بڑھتے اور اپنی حفاظت خود کرے تاکہ کوئی ناغھانی واقعہ پیش آئے بینگلور کے فائنانسر نے لڑائی کے بعد بیوی کو اس کو ڈرائیور سے ختل کر دیا یہ ملزیم پہلے ہی تین ختل کی وارداتوں میں ملوث بتایا گیا ہے ایک انچالیس سالہ شخص کو بائیس سپٹیمبر کو اپنی بیوی کے ختل کے الزام میں بینگلور پولیس نے گرفتار کیا تھا انہی کے مکان میں یہ ختل کی واردات پیش آئی تھی تلنگانہ کے آٹھویں جماعت کی سماجلیم کی درسی کتاب میں اسلام کو دہشتگردی سے جوڑنے کی مضموم کوشش کی گئی اور دہشتگردی کو ظاہر کرنے کے لیے ایک ہاتھ میں خوران اور دوسرے ہاتھ میں بندوق اور مسلم ہلیے کو بتایا گیا ہے اسی کے پیش نظر سوشل ایکٹیویس ابو ابراہیم نے اس کے خلاف چندرائنگوٹا پولیس ٹیشن میں ایک کیس درج کروایا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کتاب میں انہوں نے تلنگانہ کے سی ایم کے سی آر کے ٹی آر ایجوکیشن منسٹر سبیتہ اندرہ ریڈی سے مطالبہ کیا کہ اس پبلیشئر کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کریں اور جتنا بھی میٹیریل باہر پہنچا ہے اسے ضبط کر لیں ایسے ہی اہم خبروں سے باقی خبرین اے ہیٹ سی این ہائیڈرو با سنٹرل نیوز کو یوٹیو پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر آپ تک پہنچے